اسلام علیکم دوستو میں ہوں ازر اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب کریٹر چینل دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کے اوپر لائکڈ ویڈیوز کا جو ایک فولڈر بن جاتا ہے جو ایک پلی لیسٹ شو ہو رہی ہوتی ہے ہمیں اپنی چینل کی پلی لیسٹ کے ساتھ تو انس کو ہائیڈ رکھنے میں ہمیں کیا بینیفٹ ہے اور اس کو ہم ہائیڈ کیسے کر سکتے ہیں جی ہاں دوستو بہت ٹیکنیکل ویڈیو ہے بہت امپورٹنٹ ویڈیو ہے ویڈیو کو انڈ تک دیکھے گا تو چلیں ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو کیا ہوتا ہے کہ جب ہم یوٹیوب پر کسی چینل کے اوپر ویڈیوز کو واش کر رہے ہوتے ہیں اور وہ ویڈیو ہمیں پسند آتی ہے تو ہم اس ویڈیو کو لائک کر دیتے ہیں یوٹیوب کیا کرتا ہے کہ اس طرح کی لائکڈ ویڈیوز کو اٹھاتا ہے ان کا ایک فولڈر بنا دیتا ہے اور آپ کے چینل کے اوپر یہ جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں جہاں آپ کے چینل کی پلی لیسٹ ہوتی ہے اس کے اوپر آپ جا کر دیکھیں گے تو یہاں پر آپ کو ایک فولڈر نظر آئے گا لائکڈ ویڈیوز کا یہ وہ ویڈیوز ہوں گی جن کو آپ نے یوٹیوب کے اوپر لائک کیا ہوا ہے اور یوٹیوب نے اس کو ایک فولڈر بنا کر خود با خود یہاں پر ڈال دیا ہے تو ان لائکڈ ویڈیوز کے فولڈر کے یہاں شو ہونے سے آپ کے چینل کو کوئی بھی بینیفٹ نہیں ہے الٹا اس کا آپ کے چینل کو نقصان ہو سکتا ہے اگر آپ نے ان کو ہائٹ نہیں کیا ہوا تو سنیے گا اس کا نقصان کیا ہو سکتا ہے فار اگزمپل ایک بندہ آپ کے چینل پر آ کر آپ کی ویڈیوز کو واش کرنے کے لیے آپ کے چینل کی پلی لسٹ والے آپشن کے اوپر آتا ہے اور دیکھتا ہے کہ آپ نے اپنے چینل کی تو پلی لسٹ بنائی ہوئی ہے ہائٹ نہیں ہوگا لائکڈ ویڈیوز والا تو وہ ڈبل مائنڈڈ ہو جائے گا ہو سکتا ہے یہ پوسیبیلیٹی ہے کہ وہ ان لائکڈ ویڈیوز کی طرف چلا جائے ان کو واش کر لے دیکھیں جو بندہ آپ کی ویڈیو دیکھنے آیا تھا آپ کو واش ٹیم جو ملنا تھا وہ اب آپ کا واش ٹیم آپ کو نہیں ملے گا کیونکہ وہ آپ کی ویڈیوز تو واش نہیں کر رہا ہوگا اور آپ لوگ یہ مت سوچئے گا کہ یہ ویڈیوز آپ کے چینل کے اوپر شو ہو رہی ہیں تو اس کا واش ٹیم آپ کو ملے گا ایسا کبھی بھی نہیں ہونے والا تو آپ دیکھتے ہیں کہ آپ نے اس کو ہائٹ کیسے کرنا ہے دوستو آپ نے یہاں سے آ جانا ہے اپنے چینل کے ہوم ٹیپ کے اوپر ہوم ٹیپ کے اوپر آپ دیکھو گے کہ یہ آپ کو سیٹنگ کا آپشن نظر آ رہا ہے آپ نے اس سیٹنگ والے آپشن کے اوپر کلک کرنا ہے تو آپ دیکھیں گے آپ کے سامنے کچھ اوپشن آئیں گے نیم ڈسکرپشن کے نیچے آ جانا ہے آپ نے یہاں پر ایک اوپشن ہے پرائیویسی کا اس پرائیویسی میں دو اوپشن ہے اس میں جو نیچے والا اوپشن ہے کیپ مائی آل سیو پلیلسٹ پرائیویٹ اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب ہے کہ سیوٹیوب جو لائکڈ ویڈیوز کا فولٹر ہوتا ہے اس کو سیوٹ ویڈیوز کی پلیلسٹ کہتا ہے جو آپ نے اپنے چینل پر پلیلسٹ بنایا ان کو وہ کرییٹڈ پلیلسٹ کہتا ہے وہ آپ کی اپنی ویڈیوز کی ہیں اگر آپ اس کو انٹک کرتے ہیں جیسے میں نے اس کو کیا تو اب آپ وہاں جا کر دیکھے گا کوئی بھی بندہ تو میرے چینل کے اوپر ان لائکڈ ویڈیوز والا فولٹر اس کو شو ہو رہا ہوگا جب میں اس کو انٹک کرتا ہوں تو یہ ہو جاتا ہے پبلک پبلک کا مطلب کوئی بھی بندہ اس کو ویو کر سکتا ہے جب میں اس کو ٹک کر کے بلیو کر دیتا ہوں تو یہ ہو جاتا ہے پرائیویٹ پرائیویٹ کا مطلب ہے کہ صرف میں ہی اس کو دیکھ سکتا ہوں جس کا چینل ہے وہ دیکھ سکتا ہے کوئی اور بندہ اس کو ویو نہیں کر سکتا اگر آپ نے اس کو چیک کرنا ہے کہ یہ ہائیڈ ہو گیا ہے یا نہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے دوبارہ اپنے پلیلسٹ کے اوپشن پر آنا ہے جو لائکڈ ویڈیوز والی پلیلسٹ ہے اس کو اوپن کرنا ہے جب آپ اس کو اوپن کریں گے تو میں آپ کو ایک اوپشن دکھاتا ہوں یہ دیکھیں گے اوپر ایک آپ کو اوپشن نظر آ رہا ہے لاک بنا ہوا ہے اگر تو یہ لاک بند ہے مطلب جس طریقے سے یہ ابھی ہے اس کا مطلب ہوگا کہ یہ ویڈیوز پرائیویٹ ہو چکی ہیں پبلک ان کو نہیں دیکھ سکتی مطلب صرف آپ کو نظر آئیں گی اور کسی کو نظر نہیں آئیں گی اور اگر یہ اوپشن کھلا ہوا ہے مطلب لاک اوپن کا سائن نظر آ رہا ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ تو ان ویڈیوز کی پلیلسٹ کو دیکھیں گے دیکھیں گے آپ کو تو شو ہوں گی ہی ہوں گی لیکن یہ دوسری لوگوں کو جو آپ کی چینل کے اوپر آ کر پلیلسٹ والے اوپشن پر آئے گا ان کو بھی شو ہوگا آپ نے کیا کرنا ہے وہاں سے جا کر سیٹنگ میں جانا ہے سیٹنگ میں جانے کے بعد کیپ مائی آل سیوڈ پلیلسٹ کو ٹک کرنا ہے ویڈیو کر لینا ہے دوستو یہ چھوٹی سی ویڈیو ہے لیکن بہت امپورٹنٹ ہے آپ اس طریقے سے اپنی لائک ویڈیوز کی پلیلسٹ کو ہائیڈ کر کے رکھیں اپنے چینل کے اوپر تو آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ آپ کو اس کا بینیفٹ ہوگا اس کا نقصان کوئی نہیں ہوگا امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور شیئر بھی کیجئے گا آج کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ